دوسری آیت کریمہ جس سے فرضیت کا اس انرال ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے کسی اور کی نہیں بچتانے بتاغوت اور تاغوت سے بچنا فرض ہے اور یہاں وہی بات آگی توحید نفین با اثبات ہے اعبدو اثبات ہے اللہ ذرا کی عبادت کرو بچتانے بتاغوت یہ نفی ہے تاغوت سے بچو تاغوت سے دور رہو تاغوت کیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے کیوں تعریف تاغوت کی کیم بڑی قابل فہم کسی بھی معبود یا مطبع کے تعلق سے حق سے تجابت کر جائے معبود کون ہے اللہ تعالی آپ کسی شخصیت کو کسی پتھر کو حجر کو شجر کو معبود مان لیں یہ تجابت حد ہے یہ تغیان ہے تغیان واجفل پاکستان میں سہلاب آیا ہوئے سہلاب کو تغیانی بھولتے دریان میں تغیانی یعنی جو پانی کا جو ایک لیول جو ایک حد ہے اس سے اوپر جا چکے یہ تغیانی کسی بھی شخصیت کی ایک حد ہے اس حد سے بڑھانا یہ تغیانی اور تاغوت ہے معبود کون ہے اللہ تعالی اس کے علاوہ کسی کو معبود مانو گے کسی قبر والے کو کسی سندہ کو کسی مردہ کو کسی نبی کو ولی کو فرشتہ کو یہ تغیانی اب حد سے بڑھ گئے اس شخصیت کو آپ نے حد سے بڑھا دیا اگر وہ شخصیت اپنے معبود ہونے پر خوش ہے کیسے فرعون کہ میں تمہا رب مجھے سجدہ کرو دعوت دے رہے خوش ہے وہ شخصیت خود تاغوت بن گئی اور اس کو ماننے والے دوسرے تاغوت خرار دے رہے دونوں تاغوت اور اگر وہ شخصیت نہ خوش ہے جسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دعوت نہیں تھی وہ اس دعوت سے اظہار براد کریں گے وہ شخصیت مری ہے اس طرح مطور مطبوع اطاعت اتباع یہ کس کا حق ہے یاد رکھو اطاعت صرف اللہ تعالی کا حق ہے صرف اللہ تعالی کا اور کسی کا شارع کون ہے اللہ تعالی احکام بنانے برا کون ہے اللہ تعالی فیصلے کرنے برا کون ہے اللہ تعالی صرف اللہ کا حق حق کے اطاعت تو رسول کی فائد کیوں کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے اس کی فائد حقیقت میں اللہ کی فائد وہ اللہ کے معزون ہے اللہ کی عمر سے آئیں اللہ کی عذن سے آئیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے بارے اور رضا اللہ کے پیغام میں اس قدر و مقیم اور پابند ہیں کہ ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے ایک حرف کا اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیئے کہ اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بات اپنی بنا کے منصوب کر دی دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں اور آپ کی شارک کاٹ دیں خاتمہ کر دیں گے تو اطاعت کا حق صرف اللہ رضوالعزت کا ہے اللہ کے رسول کا اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو حق کا اطاعت دے دیں اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دیں کہ جس چیز کو یہ حلال کہے اس کو حلال مانیں گے جس کو یہ حرام کہے اس کو حرام مانیں گے تو آپ نے تویانی اخزار کی اسے اس کی حد سے بڑھا دیا خود بھی ایک حد سے بڑھ گئے آپ کی متعین حد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اللہ رضو کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کریں گے یہ تویانی اور وہ شخص اگر اس بات پر راضی ہو کہ میری اطاعت کی جائے لیڈر مانا جائے مجھے پھر وہ خود تاغوت ہے لیکن وہ شخص اگر اظہار براد کر دے اور صاف کہ دے لوگوں میری بات مذہب نہیں میری بات دین نہیں سی حدیث میرا مذہب ہے سی حدیث میرا مذہب ہے مانا وہ بری ہیں امام احمد الحنبل کا قول ہے لا دقلد نہیں لا دقلد مالکا بلا شافعیا بلا اوضاعیا بخود بنا ہے تو آخذ میری تقلید نہ کرو شافع کی تقلید نہ کرو مالک کی تقلید نہ کرو اوضاعی کی تقلید نہ کرو حالانکہ یہ ائمہ اس امت کی اساتین نہیں تقلید نہ کرو یہ کہنا کہ ان کی ہر بات درست ہے ان کی ہر بات مانی جائے گی یہ تغیانی بشتہ میں بتاغود تاغود سے بچو اس تغیانی سے بچو دونوں عمر کے سی رہے تو اس سے بھی توحید کے مجوب کا اظہار ہو رہے دونوں عمر کے سی رہے فرمایا کہ وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے تیسری آیت کے لیے تیرے پروردگار کا فیصلہ کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی یہ حصر اور قصر کا انداز ہے نفی کے بعد اگر اس بات ہو کہ یہ انداز ہے قصر اور حصر کا مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی اور کسی کی وہی عطیدہ توحید نفی وَإِسْبَاطًا مَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ اس نے اس بلوک سے پیش ہو یہ تیرے پروردگار کا فیصلہ معنی فیصلے کا استعار کس کو ہے صرف اللہ تعالیٰ فیصلے کی تین قسمیں اور تینوں فیصلے اللہ کے پاس ہے ایک ہے فیصلہ شرعی قضائے شرعی ان شریعت بنانا شریعت کے فیصلے کرنا نماز پڑھو روضہ رکھو قربانی دو حج کرو عمرہ کرو یہ قضائے شرعی ہے کس کے اخجار نہیں صرف اللہ تعالیٰ فیصلے کی اُڑے گا قضائے قدری وَقَونِ تقدیر کے فیصلے تقدیر کس نے بنائی اللہ تعالیٰ نے کون انسان کب پیدا ہوگا کب مرے گا کتنے سال جئے گا کتنا کھائے گا کتنا پیے گا یہ تقدیر کے فیصلے یہ کس نے کی یہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی نے یہ قضائے قدری وَقَونِ تقدیر کے فیصلے یہ بھی اللہ کے پاس ہے اور ایک قضائے جزائی ہے جزا کے فیصلے اس کا اخیار کس کے پاس ہے جزا اور سزا کون دینے والا ہے اللہ رب العزت یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے مگر اصول جزا کے فیصلے قیامت کے دن ہوں ان فیصلے میں کوئی شریک نہیں کون جنتی کون جہنمی یہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا محلوق شفاعت کر سکتی مگر شفاعت بھی اللہ کی اذن سے کرے گا اللہ کی عمر سے کرے گی اپنی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے مشفوق کا تعیم نہیں کر سکتی شعفے بننا تو دور کی بات مشفوقی اللہ کی عمر سے ہو برائے شفعون اللہ لیمانز اللہ شفاعت کا بابا گیا یہ تینوں فیصل اللہ کے پاس قضائے شرعی بھی قضائے قدری بکونی بھی اور قضائے جزائی بھی تو قضائے شرعی کا تقاضہ کیا ہے تقاضہ یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو منو اور اس تحریم میں اللہ تعالیٰ کا کسی کوئی شریک نہ بناو ان الحکم اللہ للہ فیصلہ اللہ کے پاس فیصلہ اللہ کرتے اللہ کے پیغبر کے دعا اللہم ان عبدک وابن عبدک وابن عمدک ناسیتی دیدک مادن فی حکم عدل فی قضائے یا اللہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک دھوکر کا بیٹا اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں اور مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل ہے مالدار کردے عدل ہے غریب کردے عدل ہے صحت دے دے عدل ہے بیمار کردے عدل ہے ہر فیصلہ عدل ہے اللہ تعبدو اللہ ایہا مت عبادت کرو مگر اسی کی یہ انداز قصر ہے اسلوب حصر ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائل نہیں ہے اور یہیں سے یہ نکتہ توحید اور اس کا مجوب شیخ نے لیا اور والدین کسا تجھے غزن سلوک کرو اچھے سلوک سے پیش آؤ اور چوتی آیت کریمہ وَعْبُدُ اللَّهِ بَلَا تُشْرِقُو بِهِ شَيْئَ یہ وَعْبُدُو بِهِ عمر کا سیجر اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وہی توحید اثباتاً و نفیاً وَعْبُدُو اثباتاً اللہ تعالی کی عبادت کرو دیکھیں ایک شخص پوری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہے پوری زندگی تو حقی توحید ادا ہو گیا اس نے پوری زندگی سجدہ کیا تو اللہ کو نظر و نیاز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے ہر عبادت اللہ کے لیے حقی توحید ادا ہو گیا نہیں یہ صرف اس بات ہے اور خالی اس بات توحید کے لیے کافی نہیں جب تک مرسی نہیں کرو جب تک ہر خیر اللہ کا انکار نہیں کرو اس وقت تک بات نہیں بنے گی یہ توحید کی نذاکت اگر صرف یہ کہو کہ اللہ معبود ہے تو اس میں غیر کی شراکت ختم نہیں ہو رہی اور اگر صرف یہ کہو کہ غیر اللہ معبود نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اس بات ثابت نہیں ہو رہا جب تک دونوں باتیں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس میں شراکت کی بھی نفی ہے اور اللہ کی معبود ہونے کا ٹھوز اس بات نفی میں اس بات ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے اس میں بہت سی حقوق کا ذکر تو ہم صرف ترجمے کی حد تک وہ حقوق پڑھ لیتے ہیں ایک فائدے کی خاطر واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا جزاک اللہ خیرہ اس آیت کو ایک عنوان دیا بعد رومانے حقوق عشرہ کی آیت ہے اس میں دس حقوق کا دکھر اور سب سے مقدم حق کیا ہے سب سے پہلا حق کونس ہے وَعْبُدُ اللَّهِ اللَّهِ کا حق تحید اس کا حق عبادت تو سارے حقوق میں اللہ رب العزت کا حق تحید مقدم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسان اور والدین کے ساتھ حسینِ سلوک سے پیش آؤ تیسرا حق کیا ہے بتائیے وَبِدِ الْقُرْبَةِ وَبِدِ الْقُرْبَةِ اور قرابتداروں کے ساتھ رحم وَدِ الْأَرْحَان رشتوں کو جوڑو رشتوں کو ملاو توڑو نہیں حسینِ سلوک سے پیش آؤ چوتہ حق کیا ہے وَالْيَتَامَ یتیموں کے ساتھ اتنے سلوک یتیموں کے ساتھ یتیم وہ بچہ جس کا والد حوت ہو جائے اور یتیمی کی حق بلوغت تک ہے بلوغت سے قبل سکت وہ یتیم ہے اس کا حق ادا کرو اور اس کا خیال رکھو جی وَالْمَسَاقِين اور مساقین کے ساتھ مسکین کون ہے مسکین وہ شخص ہے اسطلاح ہے جس کے پاس ملازمت ہو یا کوئی کاروبار ہو مگر وہ اس کی ضرورت کیلئے کافی نہ ہو ایک ہوتا ہے غریب اور ایک مسکین غریب وہ ہے جس کے پاس وسائلِ آمدنی نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس وسائلِ آمدنی ہو مگر اس کی ضرورتیں زیادہ ہو اس کے لئے کفایت نہ کرے وَالْمَسَفِينَ فَقَانَتْ لِمَسَاقِين وَالْسَفِينَ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں کشتی کس کی تھی کچھ مساقین کی مانا کاروبار تھا ان کا مگر پھر بھی مسکین اس لئے کہ وہ آمدنی ان کی ضرورت کیلئے کافی نہیں یہ فرق غریب اور مسکین کا تو مسکین کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آؤ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَ اور پڑوسیوں کے ساتھ جو قریبی پڑوسی جس کے گھر کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے اس کے حقوق کا خیال رکھو اور آگے پر جا رہے ہیں جنوب وہ پڑوسی جو دور کے ہیں پورا محلہ آپ کا پڑوس ہے ایک قریبی پڑوسی جو آپ کے گھر سے متصل اور دوسرا دور کے پڑوسی جو آپ کے محلے میں ہیں آپ کے علاقے میں ہیں جن کا گھر آپ سے دور ہے ان کا بھی خیال رکھو ان کے حقوق پورے کرو وَالصَّحِبِ بِالجَمْبِ وَالصَّحِبِ بِالجَمْبِ اور پہلو کا ساتھی اس کی دو تصیریں ہیں پہلو کا ساتھی یا تو بیوی ہے جو شوہر کے پہلو میں بیٹھتی یا تو بیوی مراد ہے اس سے بڑا اور زیادہ پہلو کا کوئی ساتھی نہیں تو بیوی کے حقوق پورے کرو ان کا خیال رکھو رسول اللہ سے ان کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لِاہلِ وَالَا خیرکم لِاہلِ تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے اللہ کے بغن اپنے گھر میں اس نے صدوق سے پیش آتے اس نے عشرت سے پیش آتے اپنی بیویوں کی حقوق کا خیال کرتے بلکہ ان کی خدمت کرتے امام علمبیاء ان کی خدمت کرتے تب ہی تو بیویاں آپ کی تعریف کرتے کسی نے پوچھا سیدہ عشت حصیقہ سے کئی فقانِ خلق و رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے ہیں ان پوچھنے والے نے اس سوال کے لیے آپ کی بیوی کا انتخاب کی کیونکہ کسی بھی شخص کی اخلاق کی سب سے امدہ گواہی اس کا گھر سے ملے باہر تو آپ تصنعوں کی خاطر کچھ بھی بن سکتے ہیں پارسہ بن سکتے ہیں متقی بن سکتے ہیں لیکن گھر میں دیکھنے والا کوئی نہیں وہاں آپ کے اخلاق کیسے ہیں ام الممن نے کیا فرمایا قانِ خلق و قرآن پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق تھا یہ گھر کی گواہی دوسری تفسیر اس کی ان صاحب بھی جم کی جو سفر میں آپ کا ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے گاڑی میں جہاز میں اس کے سیٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے ان شریعت کس طرح حقوق کی محافظ ہے اس کے بھی حق کو سمجھو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اخیار کرو اور اس کے بعد جو آپ کے غلان ہیں جو آپ کے زیر دست ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو مسلم احمد کے ایک حدیث ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے یعنی جو زیر دست ہیں ان کے حقوق کا خیال ہے کتنا اہم ہے اور کتنا افضل ہے نبیر اسلام کے ایک حدیث کا معنی یہ ہے آپ نے فرمایا کہ زیر دست جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ رزق کی بہتری رزق کی ترقی ہے اور ان کے ساتھ بس سلوکی رزق کی بے برکتی ہے تو شریعت نے کتنا لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی تو ہم نے فائدے کی خاطر یہ پوری آیت آپ کو سنا دیر پہنچا دی ورنہ جو اس بار سے مقصود تھا وہ یہی تھا کہ تیرے پربردگار کا یہ فیصلہ ہے مت عبادت کرو مگر صرف کسی کی اس کے علامہ اور کسی کی نہیں اس کے بعد پانچمی آیت قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْعَا اے بھی غمبر کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پربردگار میں کیا حرام کیا اللہ پہلہ کی حرام کرنا چیزوں کو سن لو ان میں سب سے مقدم چیز یہ ہے اللہ تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْعَا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا شریک نہ کرو یہ سب سے بڑا حرام ہے سب سے بڑا حرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے سب سے بڑا حرام ہے اس وقت اور بھی بہت سے امور ہیں مگر چونکہ اختصار مطلوب ہے وقت کافی ہو رہا ہے ہم اس ایک ہی حق پر اقتفاہ کرتے ہیں کس آیتِ کریمہ میں جو بہت سے حقوق کا دیکھ رہا ہے اور بہت سے اہم امور اور مسائل کا دیکھ رہا ہے انہیں سب سے مقدم اور سرے فیرز دیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا آگے حدیث پڑی قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالی قل تعالی واتلو ما حرم ربکم عليكم الى قوله تعالی وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه نبی الاسلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم عنہ فرماتنه من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو شوق ہو ارادہ ہو کہ وہ نبی الاسلام کی وسیعت دیکھے ایسی وسیعت جس پر آپ کی مہر لگی ہو اللہ تعالی خاتموہ آپ کی مہر لگی وسیعت جس کو آپ نے بقیدہ لکھوایا ہو اور پھر اس کو بند کر کے اپنی مہر لگا دیں اگر کسی کو شوق ہو اس وسیعت کو دیکھنے کا تو اللہ تعالی اس فرمان کو پڑھ لو سورہ انعام کی آیتوں کی طرف اشارہ کیا جو پیچھے گدری کہ قل سعالو اتنو ما حرم ربکم علیکم کہ آو ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پربردکار نے تم پر کیا کیا حرام کیا یہ ان کے ایک بیان کا اسلوح ہے اللہ کے پیغمبر میں یہ وسیعت نہیں فرمائے صحابی فرمارے کہ یہ اتنی اہم باتیں ہیں اتنی اہم امور ہیں کہ گویا تیارے پیغمبر کی یہ ایک ایسی وسیعت ہے جو آپ نے کی اور لکھوائی اور مہر لگا کر اسے بند کر دیا یہ ان امور کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے اتنی اہم امور بسے اس قول کی سند میں ضعف ہے اتنی اہمیت کی طرف اشارہ ہے وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال کنت رضیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على اللہ قلت اللہ ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على اللہ ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت یا رسول اللہ افعل بشر الناس قال لا تبشرهم فیتکلو جزاک اللہ یہ حدیث سعی بخاری المسلم کی ہے جس کے رابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت رضیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار میں ایک گدے پر نبی اسلام کے پیچھے سوار تھا یہ پیغمبر اسلام کی توازو امام الانبیاء اور سیدِ بلدِ آدم اور یہ آپ کی توازوں کے گدے پر کبھی کبھی سواری کیا کرتے تھے اور پیشے معاذ نے جبل سوار تھے پیشے ان کو بٹھایا ہوا تھا اور سفر جاری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو علم دینا چاہا کیونکی فضیلت ہے آپ نے ان کو علم دینا چاہا کہ میرا ساتھ ہی میرے ساتھ ہے اور وقت جو ہے وہ سفر میں اس طرح گزر رہے کچھ علم کی باتیں ہو جائیں اور بڑا پیارا علم دیا آپ کا ہر علم پیارا ہے مگر یہ علم چونکہ عقیدے سے متعلق ہے اس میں توحید کی بات ہے اور توحید کی عظمت اور فضیلت ہے یہ علم انتہائی مبارک ہے جنت کی سبیل ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ آپ سنیے اے معذ اتدری ما حق اللہ عدل عباد کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر جو خالق اور مالک ہے یعنی صاحب کتاب حیخ الاسلام نے کسی سے کتاب کا نام رکھا کتاب التوعید اللذی ہوا حق اللہ عدل عبید کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے تو ما حق العباد علی اللہ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے بڑی عظیم اور عجیب بات کیا جانتے ہو میں نے ارد کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اللہ اردت کے رسول بہتر جانتے ہیں یعنی دو باتیں ہیں اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر حق عز و جل جانتے ہو اب دیکھیں حق ایک واجب چیز کا نام میرا آپ پر حق ہے مانا وہ کام کرنا آپ پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حق ہے جس کو ماننا اور پورا کرنا بندوں پر واجب ہے پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جس کو پورا کرنا اللہ پر واجب ہے یہ توحید کی عزمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرد ہو سکتی ہے کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب کر سکتی ہے کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرا تجھ پر یہ حق ہے نہیں وہ قادر مطلق وہ کسی کی حق کے ساتھ مقید نہیں ہے پھر یہ کیا معامل ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق ہے یہ حق کسی بندے نے نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے یہ حق اپنے اوپر لیا دیکھو توحید کی عزمت اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے ذات بے پرواہ ہے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے پھر یہ کیا ہے یہ حق کسی انسان جلدہ پر نہیں رکھا اللہ نے اس مسئلے کی عزمت کی وجہ سے ایک حق خود اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے اپنے اوپر قائم کر لی تو معاذ نے کہا کہ اللہ ورسول اعلم اللہ ارد کے رسول بہتر جانتا اس کا کیا معنی ہے اس مسئلے کے علم نہ ہو اس کو اللہ ارد کے رسول کتر منصوب کر دیتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا اور اردہ کے رسول بہتر جانتا کب جب رسول اللہ سامنے موجود ہیں اب آپ موجود نہیں اپنا فخص بورا کر کے جا چکے ہیں اب یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ ورسول اعلم اور ساتھ اب یہ بات یاد رکھو کہ امور کی دو قسمیں ایک امر شرعی اور ایک امر قدری امر شرعی شریعت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے شرع امور سے پیغمبر اسلام کو آگاہ کیا ہے لہذا پیغمبر اسلام سامنے تشریف فرما ہو اس قسم کا سوال آ جائے تو یہ کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے رسول کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرع امور سے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا لیکن امر قدری ہو مثلا یہ پوچھا جائے کہ آج رات کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی آج رات کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اس سال بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ ورسول اعلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علم عالم الغیب نہیں ہے یہاں صرف کیا کہا جائے گا اللہ وعلم صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں امر قدری نہیں امر شرعی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی ہے مگر امر قدری کی پیغمبر اسلام کو اطلاع نہیں دی اب کیونکہ پیغمبر اسلام فوت ہو چکے اب امر شرعی میں بھی اللہ ورسول اعلم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ کے بعد کیا ہوگا دنیا کیا تبدیلیاں پیدا کرے گی اس کی خبر اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْدَثُ بَعْدَكَ آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں بنائیں آپ کو کوئی علم تو پھر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے مگر پیغمب الاسلام کے دور کے ساتھ خاص ہے اور امور کی دو قسمیں امور شریعہ میں کہا جا سکتا ہے امور قدریہ میں نہیں کہا جا سکتا ہے اب یہ سوال کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے فرمائے کہ اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہریں کہ کتنی اہم بات اس بات اور نفع کی اللہ کی عبادت کرتے رہے یہ بات کافی نہیں یہ ساتھ کہنا ہے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہریں تو یہ لا يشرق نفع عقیدہ توحید پورا کا پورا اس بات اور نفع صرف اس بات ہو کافی نہیں صرف نفع ہو کافی نہیں توحید میں ضروری ہے اس بات اور نفع دونوں ساتھ ساتھ ہیں اب بندوں کا حق کیا ہے وَحَقُّ الْعِضَادِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْنِكُ بِهِ شَيْعَ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے تو کسی بندے نے مقرر نہیں کیا بلکہ توحید کی عظمت کی بنا پر اللہ تعالی نے اپنے اختیار سے وہ حق اپنے زمیں لے لی کہ بندے اگر اس حق کو پورا کرتے رہیں گے صرف میری عبادت کریں گے اس عبادت میں کچھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے پھر بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ایسے بندوں کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا جہنم کے عذاب سے سلام تھی کسی بڑی مشارت ہے کسی بڑی مشارت ہے جو بندے اس حق کو پورا کریں گے اور پوری زندگی نفع و اس باتن اللہ تعالی کی عبادت کے نکتے پر قائم رہیں گے تو ایسے بندوں کو میں عذاب نہیں دوں گا اگر گناہ ہو گئے ان کی سزا مل سکتی جنم کے داخلے کی دو قسمیں یہ ایسے بندے جنتی ہیں اور جنتی ہونے کی دو قسمیں ایک ہے جنم کا داخلہ کامل اور ایک ہے ناقص جنم کا کامل داخلہ یہ ہے کسی بندے کو ابتدائن جنت میں داخل کر دیا جائے کسی سزا کے بغیر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شامل فرمائے اور ناقص داخلہ کیا ہے کسی بندے کو اس کی گناہوں کی سزا دی جائے کتنے؟ جتنے اللہ چاہے اور وہ سزا جب پوری ہو جائے تو اللہ تعالی ان کو جنت میں منتخل کر دے جنت میں داخل کر دے اب وہ بندے بالکل جنتی ہیں کسی عیب اور نفق کے بغیر مگر ان کا داخلہ ناقص ہے ابتدائن داخل نہیں ہو تو جو بندے نکتا ہے تو حید پر قائم ہے نفق و اس باتن اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا لیکن اگر معصیتیں سرزد ہوئیں تو وہ تحت المشیعہ ہے اگر اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے دے گا مگر توحید کی برکت سے بلاخر انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور چاہے گا تو ان کو بغیر سزا دیے ہی معاف کر دے گا اور جنت کا داخلہ آتا فرما دے گا کل تو یا رسول اللہ معاعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ افلا و بشیر الناس جو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کس کی بشارت دے دو جا کے خبر دے دو فرمایا کہ لا تبشیر انفیتہ کلو نہیں ان کو بشارت نہ دو ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے نیک عمل چھوڑ دیں گے ہاں جب عقیدے پخصہ ہو جائیں گے اور جب عمل کا استحقام آ جائے گا اور شریعت کے رموز کو پہچان لیں گے تو پھر یہ بات عام ہو جائے گی مگر فلحال نہیں ان کو عمل کرنے دے نیکیاں کرنے دے ایسا میں اس فرمان کو سن کر عمل چھوڑ دیں لوگ دین اسلام میں آ رہے تھے کوئی پرانے تھے کوئی نئے تھے تو بعض وقت نئے لوگوں کے ساہم میں کوئی نا کوئی نقص ہو سکتا تو احسانہ ہو کہ وہ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اتنا کافی ہے ہم اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس پر اعتماد کر کے بیٹھ دیں تو معادر رضی رہنہوں نے اس بات کو پھر اپنے تک محدود رکھا جب معاد بن جبر رضی رہنہوں کا موت کا مقف آیا اور یہ جلدی فوت ہو گئے تھے ان کی عمر بھی اڑتیس سال اڑتیس سال کی عمر میں ان کا انتخال ہو گیا تھا مگر علم سے بھرے ہو گئے تھے بھرے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے بڑا ان کو علم دیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انہیں احب ہو گئے آمار معادر ملے تو اس سے بڑی محبت اور اس محبت کا اظہار کیسے کیا علم نافع دے گا بڑا علم دیا بڑا علم بلکہ بغمب اللہ علیہ السلام کے نبی تھے کہ انہ معادر یعثی یوم القیامہ امام العلماء رتقد کہ معادر قیامت کی دن آئیں گے کس طرح میری امت کے سارے علماء کی قیادت کرتے ہیں سارے علماء معادر کے پیچھے ہوں گے اور معادر سب سے آگے ہوں گے رتقد نتا حد نگا اتنے دور ہوں گے اتنے فاصلے پر ہوں گے سب سے علماء سے آگے ہوں گے پیچھے سارے علماء محدثین اور معادر آگیا یہ ان کا شرف ہے جب ان کی موت کا بخت آیا تو گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو بیان کی گناہ کیا تھا گناہ کی تمہارے علم نبی اللہ علم کی حدیث ہے من قتم علما قل جمع یوم القیامہ بل جامی من النار کہ جو شخص اس کے پاس کو علم ہو اس کو چھپا لے تو اسے قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے لگام کیوں کہ اس زبان کو چلنا چاہیے تھا علم بیان کرنے کے لیے زبان بند رہی خموش رہی اس کی سزا یہ ہے کہ اسی زبان پر جہنم کی لگام ڈال دی جائے گی اس زبان کو سزا دینے کی تو اللہ تعالی ہمیں اس دین کا سچا دعی بنا دیں بحمد اللہ یہ پہلا بات ختم ہو گیا اس میں قدر تصیل تھی کہ کچھ قواعد ایسے ارتدائی باتیں جو ہم نے بیان کر دیں تو آگے انشاءاللہ اختصار سے کام لیتا قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی فی باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب وقال اللہ تعالی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئیک لهم الامن وهم محتدون جی جزاک اللہ خیر دوسرا باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب توحید کی فضیلت اور یہ کہ توحید گناہوں کا کفارہ ہے توحید کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ تعالی گناہ معاف کرتا ہے نقیدہ توحید اتنا برگزیدہ عقیدہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتا ہے گناہ کے معاف ہونے کی کئی صورتیں ایک ایک اللہ تعالی توحید کی برکت سے گناہ معاف کر دیں بندے سے خوش ہو اور خوش ہو کر گناہ معاف کر دیں دوسری صورت خیامت کے دن اللہ تعالی گناہگار موحد کو اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حق دے دیں یہ حق موحدین کے لئے خاص ہے اگر وہ گناہ کر رہے ہیں ابو حیر نے پیغمبر نے پوچھا من اصعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی قیامت کنے آپ شفاعت کریں گے کون خوش نصیب لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخاص فرمایا اصعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قود اللہ الہ ادلاللہ خالصا من قلبے میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو لا ادلاللہ کہیں بلکل خالص ہو کر دل سے کہیں اور خالص ہو کر کہیں کوئی شرکی ملاوٹ نہ ہو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں شرکی ملاوٹ نہ ہو اور بلکل خالص اور مخلص ہو کر اس قلبے کو جاننے پڑھیں اس کا اقرار کریں دل سے گواہی دیں اور عمل سے اس کی پوری ترجمانی کریں تین لوگوں کو قیامت کے دن میری شفاعت کا حق نصیب ہوگی لکل نبی دعوت مستجابا قدعا بے اللہ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا کا اخجار دے رکھا کر لو دعا میں قبول کروں گا ہر نبی کر چکا میری باری آئی اللہ نے مجھے بھی اس دعا کا حق دیا کہ تم بھی ایک دعا جو چاہو کرنے میں وہ قبول کروں گا مگر اللہ کے بے اقمر فرما دے کہ میں نے اس دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا اللہ اکبر یہ امت سے محبت کی نشانی دنیا میں استعمال نہیں کیا جنگ عہد میں بڑی کٹھن گھاٹی آگئی تھی نڈھال ہو کر گر گیا تو دندان ٹوٹ گئے سرزخمی چہرہ زخمی اس لکھ یہ حق استعمال کر سکتا تھا نہیں کیا واضی تائس میں لوگوں نے پتھر مارے لہو لہان کر دیا بہوش ہو کر گر گئے کپڑے سرخ ہو گئے یہ حق استعمال نہیں کیا فرما کہ شفاعتا لے امتی یوم القیامہ میں نے اپنی دعا کا حق محفوظ کیا ہوا ہے قیامت کے دن کے لئے اپنی امت کو شفاعت کر کے بخشوانے کے لئے اس دن یہ حق استعمال ہو پوری امت کو نہیں فرمایا کہ وَحِيَ النَّاعِلَةٌ لِمُمَّاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا عِشْرَكُ بِاللَّهِ شَيَّةِ میری شفاعت کا حق سن لو میری امت کے صرف اس فرد کو نصیب ہوگا جس کی موت اس طرح ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک میں مقرر کیا یہ حق موحد کے لئے تو وَمَا يُكَفِّرْ مِنَ الظَّنُورِ توحید گناہوں کو مچاہ ڈالتی ہے گناہوں کا کفارہ ہے جس کی بہت سے صورتیں اللہ تعالیٰ کا فرمان اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَنْجْ لِمِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہیں ظلم شامل نہیں اُلَائِقَ الْحَمُ بِالْأَمَنُ ان کے لئے امن ہیں وہ محتدون یہی لوگ ہدایے دیا سچا ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم نہ ہو یہ آیت کریمہ اُتری اس سے اب اندازہ کریں کہ حدیث کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت صحابہ میں ایک زلزلہ تاری ہو گیا کہ ایمان لائے اور ظلم نہ کریں ظلم تو ہو ہی جاتا ہے کبھی اپنے دوکر پر کر بیٹھتے ہیں اپنی بیوی کر بیٹھتے ہیں کبھی اپنے بیٹے پر کر بیٹھتے ہیں دوست پر کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر کر بیٹھتے ہیں ظلم تو ہو ہی جاتا ہے اور اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان لائے ظلم کی امیدش نہ ہو امن صرف ان کے لئے ہدایہ صرف ان کے لئے تو کون بچے گا صحابہ اللہ کے بیغم پر کے پاس آگیا یا رسول اللہ صلی اللہ یہ آیت تو کمر توڑ دینے والی بھلا ظلم کون نہیں کرتا ہر ایک سے ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا یہ ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے اللہ تعالیٰ کی عبدِ صالحِ لقمان کا قول تم نے نہیں پڑا یا ابنیہ لا تشرک باللہ انہ شرکا بے ظلم عظیم اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک ظلم عظیم ہے یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھے ہو یا ظلم سے مراد شرک ہے وہ ظلم کے دو معنی ہیں ایک زیادتی کرنا اس ظلم کے مقابلے میں عدل ہے اور ایک ظلم شرک کرنا اس ظلم کے مقابلے میں توحید توحید اختیار کرے ظلم سے بچے اور اس کے ایمان میں اس کی توحید میں کسی اعتبار سے شرک کی عمیدش نہ ہو اس کے لئے امن دنیا میں امن مرنے کے بعد قبر میں امن قیامت کے دن امن امن ہی امن وہ مہتدون اور یہ لوگ ہدایت پائیں گے یہ لوگ راستہ پائیں گے دنیا میں سراتِ مستقین کا سیدھا راستہ اور قیامت کے دن جنت کا راستہ جنت کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کوئی شخص اپنی مردی سے جنت کی طرف جا کر دیکھے اس کو ملے گی ہی نہیں جنت کس کو ملے گی جس کو جنت کا راستہ اللہ دکھائے وہ مہتدون یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں راستہ دکھائے جائیں گے دنیا میں عقیدے کی سلامتی کا اسلام کا ایمان کا اور توحید خالص کا اور قیامت کے دن جنت کا جنت کسی کو نہیں ملے گی جب تک اللہ تعالی راستہ نہ دکھا دیں الحمدللہ اللہ بھی ادارہ لہذا جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے پھر کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دی وہ مہ کننہ ہم اس کا راستہ پا ہی نہیں سکتے جنت کہاں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ نے راستہ دکھا راستہ کس کو دکھائے جائے گا اللہ دین آمنی جن کی توحید خالص ہو ایمان لے اور ان کے ایمان میں شرکی رتی برابر بھی ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ملاوٹنا ہے تو آیت کریمہ یہ توحید کی عظمت ہے معنی ایک موحد انسان دنیا میں بھی امن میں ہے ہدایت یافتہ ہے قبر میں بھی امن میں ورنہ قبر کا عذابرا شدید بچاؤ چاہتے ہو توحید قیامت کی دن امن میں قیامت کی ہول نہ کیا قیامت کا زلزلہ اور قیامت کے مصرف مراحل ان سب میں امن حاصل ہوگا ایک موحد انسان کو اور یہ لوگ ہدایت پائیں گے راستہ پائیں گے دنیا میں عقیدے کا اور توحید کا اور قیامت کے روز جنت کا